موسیقی سوال یہ ہے کہ مغرب اور وطر کی تین رکعت والی نماز میں اگر تیسری رکعت میں کوئی شخص بیٹھنا بھول جائے اور وہ چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا دو صورتیں سوال میں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک کہ اگر وہ قادہ آخرہ میں بیٹھا ہی نہیں اور چوتھی کے لئے کھڑا ہو گیا تو کیا حکم دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قادہ آخرہ میں بیٹھ گیا تھا یعنی تیسری رکعت میں مغرب اور وطر کی جو تین رکعت والی نماز ہوتی ہے لیکن سلام پھیرنے کے بجائے وہ چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہوگا سب سے پہلے تین رکعت والی مغرب یا وطر کی نماز میں تیسری رکعت پر بیٹھ کر سلام پھیرنا ہوتا ہے اگر کوئی شخص تیسری رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھنے کے بعد بجائے سلام پھیرنے کے کھڑا ہو گیا یعنی اس نے یہ غمان کیا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے اور وہ کھڑا ہو گیا تو اس میں حکم یہ ہے کہ جب تک وہ اس چوتھی رکعت کا سجدہ نہ کر لے واپس قادہ آخرہ میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے یعنی چوتھی رکعت کے لئے وطر ہو یا مغرب ہو کھڑا ہوا اور اس کو یاد آ گیا کہ یہ چوتھی رکعت ہے اور یہ نماز تین رکعت ہی کی ہوتی ہے تو وہ شخص پوراں بیٹھ جائے سجدہ کرنے سے پہلے اور سجدہ سہو کر لے اور آخر میں نماز اسی طرح پوری کر لے اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ شخص چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے چوتھی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا اب اس کو یاد آتا ہے کہ یہ جو میں نے سجدہ کرائی ہے چار رکعت میری چوتھی چل لئیے تو اس صورت میں پھر اس کو ایک رکعت اور پڑھنی چاہیے مطلب پانچمی رکعت بھی مکمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے مغرب اور وطر تین اس کی رکعتیں اس میں آدھا ہو جائیں گی اور باقی دو رکعت نماز نفل ہو جائے گی کیونکہ ایک رکعت کی نفل ہوتی نہیں اور چار رکعت کی مغرب ہوتی نہیں اس لئے جب یہ چوتھی خاص سجدہ کرے گا تو اس کو ایک رکعت اور ملا کر پانچمی کر لینا چاہیے تاکہ تین رکعت کی وطر یا مغرب جس میں بھی مسئلہ پیش آیا ہو اور دو رکعت نفل ہو جائے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں قادہ آخرہ میں بیٹھا ہی نہیں مثلا یہ کہ تیسری رکعت کے سجدے کرنے کے بعد اس کو بیٹھ کر سلام پھیرنا تھا لیکن وہ بے خیالی میں کھڑا ہو گیا تو اولاً اس میں بھی وہی صورت ہے کہ جب تک چوتھی رکعت کا سجدہ نہ کر لے یہ واپس قادہ آخرہ میں لوٹ آئے اور سجدہ صحف کر کے نماز مکمل کرے اور اگر اس میں بھی یہ صورت ہے کہ چوتھی رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا تو پھر اس میں پانچمی رکعت ملانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چوتھی رکعت کا سجدہ کرتے ہی اس کے مغرب اور وطر کی نماز جاتی رہی اب یہ چوتھی رکعت کو مکمل کر کے سلام پھیر دے سجدہ صحف کے ساتھ اور اس کی یہ چار رکعت نفل ہوں گی اور باقی وطر یا مغرب جو پڑ رہا تھا اس کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں اسی تعلق سے ایک کچھلی بھی ویڈیو بنی ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پانچمی رکعت کا سجدہ کرنے کے تعلق سے کہ اگر وہ شخص نے پانچمی جھٹی رکعت اس میں ملا لی ابھی مجھے وہ صحیح مسئلہ یاد نہیں ہے کہ ویڈیو میں کیا تھا بہرحال اس میں وہ ایک لفظ رہ گیا تھا کہ آخر میں جب اس کی نفل نماز ہوگی تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو وہ اس کو بھی درست کر لیں کہ اس صورت میں جب چوتھی رکعت پڑ لی ہو یا چار رکعت کی صورت میں پانچمی پڑ لی ہو تو جب وہ ایکسٹر رکعت ملائے گا نفل نماز ہوگی تو سجدہ سہو کرنے کے بعد نماز مکمل کی جائے گی تو ویتر یا مغرب میں اگر تین رکعت میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے یہ چار رکعت کے لئے اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اولاں چاہیے کہ فوراں بیٹھ جائے یاد نہ آئے سجدہ کر چکا ہو چوتھی رکعت کا تو پھر ایک رکعت زائد اس میں ملا کے نماز مکمل کرے سجدہ سہو کے ساتھ اللہ تعالیٰ عالم و السباق پتھر دے حسن لالے پوراں بار بنایا موسیقی موسیقی موسیقی